نیچے کی دونوں چیزیں سیم نی ہونے چاہیے کرنٹ بھی ایک ایمپیر ہونا چاہیے اور ٹائم بھی ایک سیکنڈ ہونا چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ایک چیز پر ڈسکس کرتے ہیں ایک ایمپیر کرنٹ اور ایک سیکنڈ پر جتنی مقدار جمع ہو رہی ہے وہ کہلا رہی ہے الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ ہم آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ڈبلو ہے یہ بھی وہی مقدار ہے اور زیڈ بھی وہی مقدار ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ڈبلو وہی مقدار نہیں ہے اگر میں نے بیٹری دس ایمپیر کی لگا دی اور پانس سیکنڈ تک کرنٹ گزارا تو جو مقدار جمع ہوگی اس کو شو کس سے کر رہا ہوں ڈبلو سے لیکن اگر میں ایک ایمپیر کی بیٹری لگاتا اور ایک سیکنڈ تک کرنٹ گزارتا اس وقت جو مقدار جمع ہوتی وہ مقدار کس سے شو کروں گا زیڈ سے زیڈ اور ڈبلو ایک جیسی چیز نہیں ہیں ہاں دونوں مقداریں ہیں ڈبلو کون سی مقدار ہے کتنی بھی بیٹری لگا دو کتنی بھی ٹائم تک گزار دو جو ٹوٹل آئے گا وہ ڈبلو کے لائے گا زیڈ کیا ہے یہ بھی مقدار ہے کب جب ایک ایمپیر کی بیٹری لگاؤ گے اور ایک سیکنڈ تک لگاؤ گے کے لئے اگر بات آپ کو ابھی ہم ایک نومیریکل کرتے ہیں اس نومیریکل سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا پکچر تو اب میرے پاس ایک فارمولا بن گیا اس سب کے بعد ایک فارمولا بن گیا فارمولا ہے ڈبلو میں یہاں لکھوں is equal to z میں یہاں لکھوں into a into t اب یہ فارمولا آپ کو کیا بتاتا ہے یہ فارمولا بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سبسٹنس کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ پتا ہے تو آپ نے جو بیٹری لگائی ہے جتنے امپیر کی اور جتنے ٹائم تک لگائی ہے جن سب کو اگر ملٹیپلائے کریں گے تو کتنی مقدار جمع ہوگی وہ آپ اس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں اس میں ڈبلو کس کو شو کرتا ہے ٹوٹل کتنی مقدار جمع ہو رہی ہے z کس کو شو کرتا ہے اگر ایک امپیر کی بیٹری لگاتے ایک سیکنڈ تک تو کتنی جمع ہوتی یہ اس کو شو کر رہا ہے ایک اس کو شو کر رہا ہے ابھی جو آپ نے بیٹری لگائی ہے وہ کتنے امپیر کی ہے ٹائم ٹیک اس کو شو کر رہا ہے آپ نے کتنے ٹائم تک ٹھیک ہے دیکھئے ایکزیمپل نمبر ون دیکھئے سمجھ میں آئے گا پیج نمبر ون ٹوینٹی فائیف پر ہوں میں ایک کرنٹ آف زیرو پائنٹ فائیف امپیر واس پازد تو او سلوشن آف کپر سلفیٹ فور ون آر کیا مطلب ہوا یہ آپ کے پاس ایک سلوشن ہے اس سلوشن میں کیا موجود ہے کپر سلفیٹ موجود ہے ٹھیک ہے یہ کپر سلفیٹ کا سلوشن ہے اس کے اندر آپ نے الیکٹروڈ لگائے میں ٹھیک ہے اور الیکٹروڈ لگا کے اس کو ایک بیٹری سے جوڑ دیا ہے وہ بیٹری کتنے امپیر کی ہے 0.5 امپیر کی ہے یعنی اس کا جو اے ہے وہ 0.5 ہے یہ بات سمجھا گیا آپ کو اس سے آپ نے اس کو جوڑ دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اور کتنی دیر تک جوڑے رکھا ایک گھنٹے رکھ کتنی دیر تک جوڑے رکھا اب یہ پوچھ رہے بتاؤ اس پہ کابر کتنہ جمع ہوگا سہی ہے تو میں ڈیٹا بنا رہا ہوں سادہ سا ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا یہ ہے اے کتنا ہے 0.5 امپیر ٹھیک ہے ٹائم کتنا ہے ایک گھنٹہ اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ میں ایک گھنٹے میں چھتیس سو سیکنڈ ہوتے ہیں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں چھتیس سو سیکنڈ یہ ٹائم ہو گیا اچھا ز کتنا ہے کابر کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 3.29 into 10 rest of the power minus 3.29 into 10 rest of the power minus 4 گرام پر کولم یہ اس کا زیٹ کی ویلیو ہے اگر ایک امپیر کی بیٹری لگاتے اور ایک سیکنڈ تک لگاتے تو کتنا جمع ہوتا اتنا جمع ہوتا لیکن ابھی آپ نے نہیں لگائی آپ نے کتنا امپیر کی بیٹری لگائی ہے آدھے امپیر کی آدھے امپیر ہے اور کتنی دیر تک لگائی ایک گھنٹے تک لگائی تو اب کتنا جمع ہوگا و معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے و و کو معلوم کرنا ہے تو و برابر ہوتا ہے کہ اس کے زیٹ into a into t میں زیٹ کی جگہ پہ کیا لکھوں 3.29 ضرب 10 کی پاور minus کا 4 امپیر کی جگہ پہ کیا لکھوں 0.5 اور ٹائم کی جگہ پہ کیا لکھوں 36 سمجھنا رہی بات آپ کو یہ والے دو 0 سے یہ minus کے دو ختم ہو گئے بولیں 9 کے بعد 4 بھی ہے 3.294 ہے چلے ٹھیک ہے دو value لے لی میں نے ٹھیک ہے تو اب اس کو حل کر لیجئے اس کو اس کو اور اس کو ملٹیپلائے کریں ذرا calculator سے ہے کسی کے پاس calculator نکالیں اس کو ملٹیپلائے کریں 3.29 ان جب سب کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو جواب آپ کے پاس آ جائے گا 5.92 ضرب 10 کی پاور minus کا 4 گرام پر کولم آہ سوری گرام چلے ٹھیک ہے بلکہ یہ کیجی میں انہوں نے حساب لگایا اس کا کس میں لگایا دس کی پاور منس کا فور کیجی نہیں گرام میں آئے گا ٹھیک ہے آپ آپ نے اس سوال سے کیا نتیجہ آغاز نکالا میں تو اس سوال کو دیکھ کے بڑا فیشنیٹ ہو گیا بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کیا خوشی ہوئی واؤ مجھے اگر صرف یہ بتا دیں کہ بیٹری کتنے امپیر کی ہے اور یہ بتا دیں کتنے دیر تک لگائی ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو جمع ہوگی مقدار وہ کتنی ہوگی واؤ نہیں بغیر ایکسپیرمنٹ کی بھی بتا سکتا اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو بیٹری لگائی ہے وہ کتنے امپیر کی ہے اور کتنے ٹائم تک کیلی لگائی ہے لیکن مجھے بتانا کیا پڑے گا آپ کو جو چیز جمع ہو رہی ہے اس کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ بتانا پڑے گا تو سائنس دانوں نے کیا کر رہا ہے بہت سارے تجربات کر کے ایک لسپ بنا کے دیتی ہے کہ وہی کاپر کا الیکٹرو کیمیکل یہ سلور کا یہ ہے سونے کا یہ ہے سوڈیم کا یہ ہے پارے کا یہ ہے تو ہم جب لوگ جب الیکٹرو لائسس کر رہے ہو تھے تو ان کے بعد پورا چارٹ لگا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس پر مثال کے دو پر ایک چمچہ آیا اسپون آیا اس کے اوپر ملمہ کاری کرنی ہے اس پر تیہ چڑھانی ہے کسی چیز کی تو اگر تیہ زیادہ چڑھا دیں گے تو کیا ہوگا نقصان ہوگا نا یعنی آپ نے چڑھانے تھی ایک گرام ٹھیک ہے اور آپ نے چڑھا دی پانچ گرام پیسے تو آپ نے تیہ چڑھانے وہ تول کے تھوڑی لے گا وہ تو بولے گا میں نے چمچہ دیا تھا آپ نے تیہ چڑھا دی شکر ہے آپ کا آپ کا کیا ہو گیا گرام چڑھانی ہے ویڈ مجھے پتا ہے الیکٹرو کیمیکل اگیویلنٹ پتا ہے بیٹری مجھے پتا ہے تو کتنے ٹائم لگانی پڑے گی یہ میں نکال سکتا ہوں سمجھنا یہ بات اگر میں آپ سے بولوں کہ میں آپ کو یہ میں نے آپ کو کپر کی پتیلی دی دی اور اس کے اوپر نکل چڑھانا ہے کیا چڑھانا ہے نکل تو آپ کیا کر ہوگے آپ بلو گے کپر کو میں نے تولا یہ نکلا سو گرام اب میں جب اس پر نکل چڑھانا تو نکل کتنہ چڑھانا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو پہلے پانچ گرام چڑھانا پوری پتیلی کے اوپر کتنہ نکل چڑھانا پانچ گرام صحیح پانچ گرام میں وہ سارے ایب اس کے چھپ جائیں گے سمجھ رہے ہیں جیسے آپ موٹر سائیل کا جو ویل ہوتا ہے ریم اس کو بھی کروم کرتے ہیں کروم کرواتے ہیں چھپ جائے اس سے زیادہ کریں گے تو نقصان ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سوچا میرے پاس پتیلی سو گرام کیا ہی تھی اس سو گرام پہ مجھے پانچ گرام نکل چڑھانا ہے کتنا پانچ گرام تو آپ کو ڈبلو پتا ہے کہ ٹوٹل کتنا چڑھانا ہے پانچ گرام زیڈ آپ کو کیا نکالنا پڑے گا چارٹ میں سے دیکھنا پڑے گا نکل کا الیکٹرو کیمیکل ڈبلی گیویلنڈ کیا ہے ایمپیر بیٹری آگیا اور فکس ہے دو ایمپیر کی چار ایمپیر کی کتنا ٹائم تک اس کو لٹکانا ہے یہ ٹائم گلگلیٹ ہو جائے گا سمجھ میں آری بات آپ کو میں اسی سوال کو چینج کرتا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے اسی سوال کو چینج کرتا ہوں ہمارے پاس بیٹری ہے دو ایمپیر کی کتنا ایمپیر کی بیٹری ہے دو ایمپیر کی اور یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ لاکے دی ہے جس پر کپر چڑھانا ہے کیا چڑھانا ہے کپر چڑھانا ہے ٹھیک ہے اور کپر کا ایکیویلنڈ ویٹ یہ ہوتا آپ کو پتا ہے کتنے ٹائم تک مجھے لگانا ہے یہ مجھے معلوم کرتا ہے اور چڑھانا کتنا ہے چڑھانا ہے مجھے پانچ گرام سوال سمجھ پائے آپ کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے پلیٹ لاکے دی ہے اور آپ کہا ہے کہ اس کے اوپر کیا چڑھائیے کپر چڑھائیے کتنا چڑھانا ہے پانچ گرام کپر چڑھانے کے لئے بیٹری میں بس کتنی ہے دو ایمپیر کی ٹھیک ہے تو میں کتنے ٹائم تک اس کو لٹکاؤں اس میں یہ مجھے معلوم کرنا ہے دیکھیں یہ فارمولا ہے فیسینیٹنگ آپ اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے فیرادے نے کیا زبردست کام کر دیا چار چیزیں ٹوٹل ویٹ ایکیویلنٹ ویٹ ایمپیر اور ٹائم اس کا ریلیشنشپ نکال کے میتمیٹیکلی آپ کے سامنے فارمولا دے دیا ان چار چیزوں میں سے کوئی سی تین چیز آپ کو بتا ہو چوتھی چیز آپ معلوم کر سکتے سمجھ میری بت اب میں کیا کر رہا ہوں میں فارمولا گا رہا ہوں فارمولا کیا و برابر ہے زیڈ انٹو ا انٹو ٹی اچھا و کی جگہ کیا لکھوں مجھے کتنا چاہیے پانچ گرام زیڈ کی جگہ کیا لکھوں گا تری پوائنٹ ٹو نائن ضرب دس کی پاور مائنس کا چار اور ا کی جگہ کیا لکھوں اب اب دو ایمپیر کی بیٹری لگی بھی ہے ٹائم مجھے معلوم کرنا ہے ٹائم کو میں نے ایسے لکھا اس کو یہاں لے جائیے پانچ ضرب تین اشاریہ دونوں ضرب دس کی پاور مائنس کا چار ڈیوائیڈڈ بائی مہن سے دو بھی آیا نا نہیں یہ بھی نیچے آئے گا یہ دونوں کہاں آئیں گے یہ دونوں ملٹیپلائے کر رہے ہیں یہاں ٹی کو وہاں جا کر کیا کریں گے ڈیوائیڈ ضرب دس کی پاور مائنس کا چار ہے یہ اور دو بھی کہاں گیا نیچے آگیا اب ضرب پانچ کو ڈیوائیڈ کیجئے 3.29 سے ٹیک ہے پھر اس کو ڈیوائیڈ کیجئے 2 سے 0.75 اب دیکھیں میرے پاس آگیا 0.75 ضرب دس کی پاور مائنس کا چار تھا اوپر لے ہو دس کی پاور مائنس کا پانچ چار پلس کا چار ہو گیا برابرے ٹائم کے اب یہ پلس کا چار ہے مجھے پوائنٹ چار دفعہ ما لے کے جانا ہے تو 7500 یہ آگیا ٹائم سیکنڈ سات ہزار پانچ سو سیکنڈ اچھا سات ہزار پانچ سو سیکنڈ کتنے منٹ ہوتے ہیں تین ہزار چھے سو گا ایک منٹ اور تین ہزار چھے سو گا ایک منٹ سات ہزار دو سو کے دو منٹ ہو گئے تو دو منٹ اور تین ہزار چھے سو ساری میں الٹا جا رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں ایک گھنٹے کی بات کر رہا ہوں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں ہمیں اگر آپ گھنٹے کی بھی انسال لے لیں تین ہزار چھے سو سے ڈیوائیڈ کروں اگر میں یا سات سے ڈیوائیڈ کر دوں اس کو سات سے ڈیوائیڈ کروں گا تو منٹ بن جائیں گے تین ہزار چھے سو سے ڈیوائیڈ کروں گا تو گھنٹے بن جائیں گے کریں ذرا سات ہزار پانچ سو کو ڈیوائیڈ کریں تین آدار چھے سو سے 2.08 گھنٹے 2.08 گھنٹے یعنی یہ جو مجھے پتی لی دی تھی اس کو میں اگر cathode بنا کے لٹکاؤں گا تو مجھے کتنی دیر سوڑنا پڑے گا دو گھنٹے اور سمتنگ منٹ میں اب یہ تو بہت ٹائم ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا بیٹری بدلنی پڑے گی دو امپیر کے نہیں چلے گی اس کے جگہ کیا لگانے پڑے گی دس امپیر کی اس کے جگہ کیا لگانے پڑے گی سو امپیر کی سمجھنا نہیں پاتا آپ کو اگر مجھے ٹائم ریڈیوز کرنا ہے تو مجھے یہ بڑھانا پڑے گا تو یہ جو فارمولا فیرادے نے آپ کو نکال کے دیا ہے اس میں چار ایلیمنٹ ہیں ٹوٹل مقدار کتنی جمع ہو رہی پر یونٹ امپیر پر سیکنڈ کتنا جمع ہوتا ہے اور آپ نے جو بیٹری لگائی ہے وہ کتنے امپیر کی ہے اور ٹائم کتنا لگ رہا ہے ان چاروں کے ریلیشنشپ میں سے اگر کوئی سی تین چیز آپ کو پتا ہوں کوئی سی تین چیز آپ کو پتا ہوں تو آپ چوتھی چیز معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی کیمیکل کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں جو معلوم کر سکتے ہیں الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ کیسے آپ لگائیے کیتھوڑ جو آپ نے لگایا ہے اس کا پہلے بزن نکال لیجئے 20 گرام فرس کرو پھر آپ نے امپیر لے لیا اور ٹائم آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے ایک گھنٹے لگایا ہے ٹائم کتنا آگیا ایک گھنٹہ کتنا امپیر کی بیٹری لگائی دو کتنا جمع ہوا اس کو نکال لیے تو لیے اگر وہ 22 گرام ہو گیا تو پہلا 20 تھا اب 22 ہو گیا تو کتنا بنا دو گرام جب آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ بھی پتا ہے یہ بھی پتا ہے تو اس فارمولے میں رکھ کے آپ کیا نکال لیں گے زیٹ تو اس کا کیمیکل ایکیویلنٹ بھی نکال جائے گا تو الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ ایسے ہی نکالے لوگوں نے یہ ایکسپریمنٹ کر کر کے نکل کا نکال لیا کاؤپر کا نکال لیا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ روکیں ٹھیک ہے 125 پیچ پر ایک اور نومیریکل ہے آپ کے پاس ایکسیمپل 2 کے نام سے وہ کہہ رہا ہے جناب a current of 10 ampere was passed for 15 minutes 10 ampere کا current گزارہ ہے 15 minute تک in a solution of silver nitrate silver nitrate کے solution میں the mass of silver deposited was found 1.0062 into 10 dash to the power minus cut 2 kg یہ mass جمع ہوا آپ کو نکالنا ہے اس کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ ٹھیک ہے تصویر بناتے ہیں ہم نے electrolysis کا process کیا ہے اس میں موجود کیا ہے silver nitrate کیا موجود ہے silver nitrate کا solution یہاں ہم نے electrode لگائے میں دونوں اور اس میں بیٹری کون سے لگائی ہے 10 ampere کی بیٹری لگائیے بڑی بیٹری جو 10 ampere current دیتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو بانگ گیا اس سے اور اس سے اچھا اب اس کو ہم نے کتنی دیر تک ٹائم دیا پندرہ منٹ تک پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہٹا لیا اب اس کو تولا تو اس کے اپنے وزن میں اور اب کے نئے وزن میں جو ڈیفرنس آیا وہ کتنا آیا کتنا جمع ہوا ڈبلو کتنا آیا وہ دیا ہوا ہے کتنا بتائیے 1.0062 1.0062 ضرب 10 کی پاور مائنس کا دو کیجی یہ کس میں دیا ہوا ہے کیجی میں جبکہ ہم کس میں کام کرتے ہیں گرام میں تو کیجی کو گرام بنانے کے لئے کیا کریں گے ہزار سے ملٹیپلائے کریں گے ہزار سے ملٹیپلائے کریں گے تو دس کی پاور یہاں ایک آ جائے گا اور یہاں سے یہاں آ جائے گا اس کا ملکہ دس اشاریہ زیرو چھے دو گرام یہ جمع ہوا ہے ویٹ کچھ پکڑ پائے ہیں میں نے کیا کرائے میں نے یہ کرائے 1.0062 کو ملٹیپلائے کر دیا ہے یا ڈیوائیٹ کر دیا ہے دس کی پاور دو سے سوری دس کی پاور مائنس دو تو ایسی رہا دس کی پاور مائنس دو کو نیچے لاؤں گا دس کی پاور پلس ہو جائے گا اور کلو گرام کو گرام بنانے کے لئے کیا کریں ہزار سے ملٹیپلائے کریں تو یہ والے دو زیرو سے یہ والے دو زیرو کٹ گئے یہ دس کو جب میں نے اس سے ملٹیپلائے گیا تو یہ کوائنٹ یہاں سے یہاں گیا دس اشاریہ زیرو سکس ٹو گرام ٹھیک ہے اب سوال حل نہیں ہوا اب اس سوال میں نے آپ کو تصفیر کی شکل میں بنا کے دکھایا کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک الیکٹرولائیسس کا پروسس کیا ہے جس میں کیمیکل کونسل لیا ہے سلور نائٹریٹ دونوں ہم نے الیکٹروڈ لگا دیئے بیٹری کتنی لگائی دس ایمپیئر کی اور کتنے ٹائم تک کرن دیا 15 منٹ تک صحیح ہے تو آپ کو پتہ چلانا ہے اور جمع کتنا ہوا سلور یہاں جا کے جمع ہو گیا کتنا جمع ہو گیا دس اشاریہ زیرو سکھ دو گرام آپ کو پتہ چلانا ہے سلور کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ کیا ہے تو ڈیٹا کیا بنے گا یہ کتنا ہے دس ایمپیئر ٹھیک ہے ٹائم کتنا ہے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کو سیکنڈ بنانے کے لئے کیا کریں گے ساٹھ سے منٹیپلائے کریں گے پندرہ چھک نووے یہ والا زیرو اسی آگیا نو سو سیکنڈ ٹھیک ہے کتنی مقدار جمع ہوئی ٹین پوائنٹ زیرو سکس ٹو گرام ٹھیک ہے معلوم کیا کرنا ہے اس کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ فارمولا آپ کونسا لگاؤ گے ڈبلو برابر ہے زیڈ انٹو ا انٹو ٹی ہم کو زیڈ نکالنا ہے ڈبلو کی جگہ ٹین پوائنٹ زیرو سکس ٹو زیڈ کی جگہ معلوم کرنا ہے ا کی جگہ ایمپیئر کتنا نکلا دس اور ٹائم کی جگہ نو سو زیڈ میں نے ایسی لکھا یہ دونوں نیچے آگئے ٹین پوائنٹ زیرو زیرو سکس ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹین انٹو نائن ہنڈڈ جڑا پہلے آپ دس اشاریہ زیرو چھے دو کو دس سے ڈیوائیڈ کریں جو جواب آجا ہے اس کو نو سو سے ڈیوائیڈ کریں دس کی پاہو مائنس مائنس زیرو مائنس زیرو تری کا مطبع دس کی پاہو مائنس کا تری تو ون کوائنٹ زیرو زیرو ایٹ زرہ دس کی پاہو مائنس کا تری وہ جو آخر میں مائنس زیرو تری ہے تو دراصل کیا دیا ہوا ہے دس کی پاہو مائنس کا تری گرام پر پولم یہ اس کا الیکٹرو کیمیکل ایکیویلنٹ ہے تو فیرادے کا پہلا قانون آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس سے متعلقہ ہے وہ الیکٹرو لائسس کے دوران کتہ کرنٹ گزارنے سے کتنی مقدار حاصل ہوتی ہے اس سے متعلقہ ہے صحیح ہے اور اس کے اندر کتنے ویریبل آگئے ہیں چار ٹوٹل مقدار پر یونٹ ایمپیر اور پر سیکنڈ کے اوپر کتنی مقدار تھی آپ نے جو بیٹری لگائی ہے وہ کتنے ایمپیر کی ہے اور کتنے ٹائم تک آپ نے کرنٹ گزار رہا ہے یہ چار چیزوں میں سے کوئی سی تین چیزیں اگر آپ کو دے دی جائیں تو چوتھی چیز آپ آرام سے معلوم کر سکتے ہیں